اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ مولانا لازم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سارے ملکے پڑھ لو السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابہ یا سیدیہ حبیب اللہ آج دیئے پاک محفل بادشاہِ ڈھولا پیر سید موشم صاحب شاہ رضی اللہ تعالیٰ نہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے سلانہ ارس پاک دی محفل انقاد پذیرے صداد بیٹھے نے اِنَّنِ محفل سجائیے اِنَّنِ مبارک بات دینا کہ ڈھولا دی سر زمین تے حضور دی آل موجودے اور جڑے انتظامیاں نے میں نام تے نہیں جاندہ لیکن میں اتنا پتہ ہیں جنہ لج پالا دی محفل سجائیے او نام بھی جاندہ نے تے تقدیر بدلنے بھی جاندہ نے ایک ماری فیل بولنا چاہنا جنہ ٹولے آلیاں شاوان دی جنہ دی کرامتہ تُسی جاندے ہو ویکھ دے ہو سن دے ہو کئی بکرا چڑھا آرہے ہیں مینو شاہ صاحب دے اے آل چوئی بچہ میرے کل حفظ چی پڑھ دا ہے میرے کاری صاحب پڑھان دینے کاری زمان صاحب اے بھی بڑی خوشی دی کاری کہ اے جڑی گدی یہ دے وے چھوڑ الحمدللہ حفظ قرآن میں یگوں آرہے ہیں یعنی اے نور چمکدہ ہے پیا مینو دستینے کے کوئی بکرا لے کے آرہے ہیں کوئی داند لے کے آرہے ہیں کوئی لنگر لے کے آرہے ہیں کوئی پانی لے کے آرہے ہیں کوئی پکا رہے ہیں کوئی کھوا رہے ہیں میں کہا چلے آہ او نہیں لے آرہے ہیں جدی ڈیوٹی سوڑے انہیں لا دیتی ہے انہیں ہی بلایا جاندہ ہے پہ او دے تی کرم فرمایا جاندہ ہے آج دی یہ محفل ہے مختصر دی یادری یہ میں مانے خصوصی تشریف فرمانے آیت تا ایک ٹکڑے دا میں ترجمہ کرانگا اللہ دا قرآن کہندہ ہے اللہ زینہ آمنو ولیاں دی پہلی نشانی ہے کہ او ایمان اللہ ہند ہے وکانو یتکون جدو بندہ انہ نو ویکھے وہ خود بھی صاحبے تقوی اندے نے جنات نظر کار دندے نے انہ نوی پانچ وقت دا نمازی بنا دیتے اے ولیاں دی نشانی ہے میرے نبی نے فرمایا خیار اکن اگر تُسی ویکھڑا ہے کہ اللہ دی ولی کون نے سرکار نے فرمایا مکڑا عوضہ ویکھو تے تُو انہوں رب یاد آجا گے اللہ دے ولیاں دی نشانیاں نے اسے لئے بغیر تمید ہے چونکہ وقت اگر کنٹے دا ہوئے پھر اس آیت تے بندہ تفسیر بھی کر دا ہے میں کاری صاحب نے کہا کہ صدارتی خطبہ بات چوندہ ہے لیکن پانچ دس منٹ میں کرانگا چونکہ میں اجادت لے کے چلا جانگا میرا ایمان اکید ہے ولیاں دے قدمہ دے ویچ آگیا تے ایس تو وڈی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی چلے آ جے بنی اسرائیل دے ولیاں دے دار پہ کتہ آجاوے تے او عقیدیں نال آوے تے اللہ انہ پہ بھی فضل فرما دینا ہے حارف کڑی رحمت اللہ نے فرمایا فضل تیرے نالی ہائی لوہ تری دے تے پھٹیاں دے نالی جڑی ہکے او پتے جنتی جان محمدی ہائے چنگیاں دے لڑی لگی ہکے اللہ دا قرآن فرما دا ہے اللہ اینا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون میں اپنے نبی داتے نو فرمان سناوا انہ دے قدمہ دے ویچے آئے ہو ہمیں کسے دے قدمہ دے ویچے کوئی نہیں جاندہ کسے دے نال پیار نہیں کردہ سال دے سال یور سے ہوندائے میں پوچھنا چاہنا یا اللہ اج اتنا ٹیم کوئی نہیں بندہ اپنے رشتے داران دے قول چلا جاوے نانا اے او اللہ دے ولی نے جنہ اللہ دے نال پیار کی تائے فازکرونی ازکرکن اللہ فرمان دے تو دنیا چھ میرا ذکر کر جا اے مو شم شاہ رحمت اللہ علی نے اللہ دا ذکر کی تائے میں تو انہوں دسنا چانا ہوا باپا فرید دا ٹیرہ پاک پتن شریف دے ویچے گولد شریف دا تاجدار جنہ انہوں کہندے نے پیر مہر علی شاہ جنہیں اکھڑ نال سرکان ہوئے کیا تے فرمایا اس صورت نو میں جانا کھا جنہیں ہوتا ہی سبھان اللہ نینہ کیا بلندہ وانا کہہ دے سبھان اللہ کدما دے ویچے اللہ جنہیں پالان دے ہاتھ چاہ کے کہہ دے سبھان اللہ سرکار دے مکھڑ دی زیارتی ہوئی آپ فرما دے ریس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچیا کھا تے رب دی میں شانا کھا جس شانی تو شانا سب بڑیا پیر مہرے علی شاہ بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر آپ تے روزے تے جلوہ فرمانے ایک ایسا بندہ آگیا جیدہ یقیدہ ہے اللہ اللہ کرنا چاہیدہ ہے اللہ تو علاوہ کسے نو یاد نہیں کرنا چاہیدہ پیر میرے علی شاہ نو فرمانے لگا اے میرے علی مفسر قرآن ویئے محدث ویئے سرکار تی بارگا دے ویچ حضوری ویا ہو انہا بلیاں دے قدمہ دے ویچ کیوں آیا ہے پیر میرے علی شاہ نے فرمایا بیلیا تو کی کہنا چاہنا ہے او کہنے لگا فرید فرید کرنا اے شرک یوندہ ہے آپ نے فرمایا تیرا یقیدہ ہے میں تیلو قرآن دی آئی تی تخصیر کر کے سنانا اللہ دا قرآن کہندہ ہے فاز قرونی اے بندے تو میرا ذکر کر بابا فرید ساری دندگی اللہ اے اللہ کردار یا اللہ نے فرمایا بندے آ تو اے اپنی اوقات مطابق اللہ اے اللہ کردار یا میں اور دنیا تو تو چلا جا بندے فرید فرید کر دے رہنگے اللہ دے ولیوں دے قدمہ چانا تو اڈا کام میں کوئی نہ کوئی مراد لے کے آیا کرو کوئی نہ کوئی دعا لے کے آیا کرو جیڑا ولیوں دے قدمہ چاہ کے دعا کردہ ہے نا واب تغو الہی الوسیلہ لب کے وسیلہ اے نہ دے قدمہ دے وچا جاؤ کوئی نہ کوئی مراد لے کے آو لنگر تے بابیاں دے ہی دنے وہ کہنے لگئی داتا صاحب لنگر دن دنے میں کیا چلے ہا وہاں داتا یہ پورے لہور چا جے راتی وی جاؤ تے دن دا ہے جے دیاری وی جاؤ تے دن دا ہے نہیں تھے ایک ٹائم کوئی پانی نہیں پلا سکتا میں کہا اللہ دے ولیاں دے قدمہ دے وچاہ جاؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دے ولی کون نے پینڈ دے باہر ڈیرہ لائیا دھولا جی تھے موک جاندائے وہ تھے اللہ دے ولیاں نے ڈیرہ لائیا میرے نبی نے فرمایا اے اللہ دے ولی کون نے سرکار نے فرمایا جو دو بندہ راتی عبادت کر کے اللہ دا تکروب حاصل کر لیندائے میرے نبی نے فرمایا کون تو ساماہو اللہ دے یسماہو بھی و باسرہو اللہ دے یب سروبی و یداہو اللہ دے یب دشی بھی پرجلہو اللہ دے یمشی بھی و انسالنی لا او دی انہو سرکار نے فرمایا جو دو بندہ عبادت کر کے اللہ دا قربے حاصل کر لیندائے پھر ہاتھیں یوندے یوندے نے لیکن طاقت اللہ دی یوندیے اکھائیں یوندیاں یوندیاں نے لیکن شان اللہ دی یوندیے نور اللہ دے یوندائے قدمیں یوندے یوندے نے لیکن پاورے اللہ دی یوندیے میرے نبی نے فرمایا و انسالنی لا او دی انہو جو دو بندہ ولیہ دے کر مرے بچا کے دعا کردائے ولی کہندہ ہے و انسالنی سرکار نے فرمایا جو دو دعا کردائے اللہ یوندی دعا نو قبول فرما لیندائے عملہ والے آئے تر تر جاندے عملہ والے آئے تر تر جاندے تے غافلی گوتے گاندے پر ڈپڑنی دے محمد بکشا تے کامل پیری جنا دے اللہ میری ہاتھ بھی قبول فرمائے انہا ولیاں دے صدقے ساڑھی دنیا اور آخران بہتر بڑھائے جتنے بھی دوست احباب تشریف لائے ہو اللہ سب دے دل دی مرادن پوری فرمائے محمد بکشا